بولیٹن کا آگاہ سے ایک افسوس ناقبر سے کرتے ہیں چار صدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی جلسہ گاہ کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق چار افراد سخمی ہو گئے ہیں اس جلسے سے اے این پی کے سربراہ اسمن یار ولی نے خیطاب کرنا تھا تاہم وہ دھماکے کے وقت جلسہ گاہ نہیں پہنچے تھے اس وقت یلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اے نیوز کے نمائندے کفائیت اللہ یوسف زی موجود ہیں اسے تفصیلات پعلوم کرتے ہیں کفائیت اللہ تھماکے کے حوالے سے کیا تفصیلات تھا آپ کے پاس جی دانش دھماکہ تقریباً ایک کلومیٹر کے پاس لے پہ جو پارکنگ بنائی گئی ہے وہاں پارکنگ کے بالکل دروازے کے قریب جو مٹی کا ڈیر تھا اس میں ریمورٹ کنٹرول بم رکھا گیا تھا جس کے پرکنے سے چار افراد زخمی ہو گئے اس میں سے ایک کی حالت ذرا تشویشناک ہے باقی معمولی نویت کے زخمی ہو چکے جلسگاہ میں یہاں پہ وقت وقت میں سے جلسوں چھوٹے چھوٹے جلسوں کے طریقوں سے لوگ داہل ہو رہے اور جو جس نے خلقے ہیں سرسدہ میں تمام خلقوں کے صدور کی صدارت میں لوگ آ رہے ہیں جلسے میں ابھی جلسگاہ میں اسواندیارولی خان یا دوسری جو وی آئی پیز وزیرالہ اور دیگر جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے جی دانش اچھا کیا علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور لوگوں کی آمد اور رفت اور ٹریفک کی آمد اور رفت کا سلسلہ جاری ہے ابھی وہاں پر جی زخمیوں کو ہسپتال لے کی گئے ہیں منتقل کیا گیا ہے اور اس وقت سیکورٹی بلکل انہوں نے سارے علاقے کو اپنے گیرے میں لی لیا تھا لیکن ابھی حالت بلکل ٹھیک تھا اور لوگ دوبارہ آنا شروع ہو چکے ہیں جلسگاہ میں ٹھیک ہے بہت شکریہ کفائیت اللہ آپ کی تفصیلات کا ناظرین چار صدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی جلسگاہ کے قریب دھماکہ ہوا جس میں ابتدائی طلعات کے مطابق چار افراد زخمی ہو گئے ہیں اس جلسے سے اے این پی کے سربراہ اسفن یارولی نے خطاب کرنا تھا تاہم وہ دھماکے کے وقت جلسگاہ نہیں پہنچے تھے جلسگاہ سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر پارکنگ میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا کیا تھا